پاکستان اور افغانستان کے حالات ایک بار پھر سے کشیدہ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ 16 مارچ کے دن جب افغانستان کی طرف سے پاکستان کے آرمی پر حملہ کیا گیا تھا وہاں پر جو ہے سات لوگ آرمی کے جوہے وہ مارے گئے تھے جس میں ایک کرنل تھا ایک کیپٹن تھا اور پانچ سپائی جوہے وہ شہید ہو گئے تھے لیکن ایک بار پھر سے افغانستان حکومت کے ترجمان زیبولہ مجاہد نے دعویٰ کیا کہ اعتوار کی شب پاکستان کی جانب سے ایک حملہ کیا گیا جس میں افغانستان کے خواتین بچوں سمیت آٹھ افراد جائے وہ ہلاک ہو چکے ہیں لیکن ایک بار پھر سے پاکستان کے آسفالی زرداری نے یہ بیان دیا ہے کہ اگر آپ پاکستان پر حملہ کرتے ہیں پاکستان کی سردوں پر حملہ کرتے ہیں پاکستان کی آرمی پر حملہ کرتے ہیں تو اسلام آباد آپ کو جواب دینے کے لئے بلکل تیار بیٹھا ہے وہیں اگر افغانستان حکومت کی بات کرے تو ان کا یہ کہنا ہے کہ آسفالی زرداری کا جو یہ بیان ہے یہ بیانوں میں یہ ہے یہ صحیح نظر آتا ہے ان کے جو بیان ہیں یہ بیانوں میں ہی صحیح لگتا ہے لیکن جب پاکستان کی جانب سے حملہ افغانستان پر کیا جائے گا تو افغانستان جو ہے بلکل چپ نہیں بیٹھا گا افغانستان کی جانب سے جوابی کاروائی ضرور کی جائے گی جواب ضرور دیا جائے گا جس سے نہ تو پاکستان بلکہ افغانستان کے ملک میں جو اس کا اثر دیکھنے کو مل سکتا ہے لیکن کہیں نہ کہیں ایک بار پھر سے افغانستان اور پاکستان کے حالہ جو ہے لگتار کشیدہ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں پاکستان میں جس طرح کے صورتحال بنے ہوئے ہیں وہاں پر جو ہے اکثر اور بیشتر ملٹنسی کے قصے جو ہے آپ اپنے کئی بار سنے ہوں گے لیکن آپ افغانستان اور پاکستان کے مابین جو جلگہ دار کشیدگی چل رہی ہے اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان کی جانب سے جس طرح سے پہلے حملہ کیا گیا تھا 16 مارچ کو جس میں پاکستان کے سات لوگ مارے گئے تھے جس میں پانچ آرمی کے سپائی تھے اور ایک کرنل اور ایک جو لیٹنن کرنل تھا وہ بھی جہا وہ شہید ہوا تھا لیکن آپ آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ پاکستان کی جانب سے جو حملہ کیا گیا ہے اس میں خواتین بچوں سمیں جو ہے آٹھ اپرات ہلاک ہوئے ہیں آپ دیکھنا ہے یہ ضرور ہوگا کہ پاکستان اور افغانستان جو ہے آپس میں صلح مشورہ کر کے بات چیت کر کے جو ہے اس مسئلے کا حل کر سکتے ہیں یا پھر آنے وقت میں پاکستان اور افغانستان کے جو حالات ہے وہ ہمیں کشیدہ ہوتے ہوئے نظر آئیں گے وہیں آپ کو بتاتے ہیں کہ افغانستان تجربان کے مطابق یہ بھی بتایا گیا ہے کہ پاکستان اپنی ناکامی اپنی کمزوری جو ہے اس کا سالہ الزام ہمارے سر پہ لگا رہا ہے پاکستان جو ہے خود اپنے ملک کے حالات بہتر نہیں کر سکتا اس کے بعد جو ہے وہ بار بار افغانستان کو تارگیٹ کرتا رہتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ ہم افغانستان کو حملہ کریں گے افغانستان پر حملہ کریں گے لیکن وہ یہ سمجھ لیں کہ اگر پاکستان نے اگر میں حملہ کرنے کی کوشش کی تو اس سے جو ہے جواب صلوق ملے گا اور اس سے جو ہے پاکستان کے حالات بھی خراب ہو سکتا ہے آپکستان کے حالات بھی خراب ہو سکتے ہیں ان سے جہاں پاکستان کے عوام پر اگر صلوق میں مل سکتا ہے اس لئے آمن صلوق کسور کے بہتری اسی میں پاکستان عفانستان جو ہے آپ اس نے بادشیت کٹے سرامنشورہ کر کے اس تمام مسئلے کو جو وہ ہل کر tastہ ناکہ کسی مسئلے کا حل ہو سکتا ہے آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے بیچ اکثر اور بیشتر اس طرح کے معاملے بہت کم دیکھنے کو ملتے ہیں لیکن ایک بار پھر سے دوبارہ سے سرکھیوں میں افغانستان پاکستان اس لیے آیا ہے کیونکہ 16 مارچ میں جب افغانستان کی جانب سے حملہ کیا گیا تھا اس کے بعد پاکستان کے آسفالی زداری نے ایک دن پہلے کچھ یہ بیان دیا تھا کہ ہم جو ہے پاکستان کی جوانوں کی زنگی ہے اس کو جو ہے رائے گا نہیں جانے دیں گے دیں گے اس کے بعد پاکستان آتوار کے دن آفغانستان پر حملہ کر دیا جس میں کچھ خواتین اور کچھ بچوں سمیتھ آٹھ اپراد ہلاک ہوئے ایک بار پھر سے سرگرمیاں تیز ہوگی ہیں دوبارہ سے جو ہے دونوں ممالک کی جو حالات ہیں وہ دوبارہ سے خراب ہوتے ہوئے دیکھنے کو مل رہے ہیں اب ہم امید کرتے ہیں کہ میں آفغانستان پاکستان دونوں ممالک جو ہے آپ اس میں بیٹھ کر بات چیت کر کے اس مسئلے کو یہیں پر ختم کریں نہ کہ آنے وقت میں دونوں ممالک جو ہے ایک دوسری جنگ کنا شروع کر دے جس سے دونوں ممالک کے لوگوں پر بری طرح سے اثر دیکھنے کو ملے گا لوگوں کو کافی نقصان دیکھنے کو ملے گا دونوں ممالک میں جو ہے لگاتار جگڑا آپس میں دشمنی جو پھیلے گی لیکن آپ کو بتا دیں کہ آفغانستان بھی اس ٹھیک اسی طرح کی باتیں کر رہا ہے اور پاکستان بھی اسی طرح کی باتیں کر رہا ہے آپ گانی ترجمان کا یہ بھی کہنا ہے کہ پاکستان جس طرح سے یہ دعوے کر رہا ہے وہ جو ہے یہ باتوں میں اچھا لگتا ہے لیکن جب زمینی حقیقت پر اس طرح کے معاملے ہوں گے جب دونوں ممالک کے بیٹ میں جنگ ہوگی اس کے بعد جو ہے دونوں ممالک کے حالات جو ہے کافی کشیدہ ہوں گے پاکستان میں بھی پاکستان کے لوگوں پر جو ہے اس کا اثر دیکھنے کو ملے گا آفغانستان کے لوگوں پر اثر دیکھنے کو ملے گا لیکن اس لیے بہتر دونوں ممالک کے لیے یہ ہی ہے کہ دونوں ممالک جو ہے بیٹھ کر سلام شورہ کر کے اس معاملے کو جو ہے یہی پر ختم کرے بارہلا آپ لوگوں کیا کچھ آیا آپ لوگوں نے کمینٹ سیکشن میں ضرور دیجئے